عامدنی آنی تھی پاکستان کی ایکسپورٹس کے ذریعے جو ہم جب چھوڑ کے گئے تھے ریکارڈ ایکسپورٹ تھی بتیس ہرب ڈالر پہ اور جو ریمیٹنسز آتی ہیں یعنی بیرون ملک پاکستانی جو اپنا پیسہ بھیجتے ہیں پاکستان ڈالرز میں وہ بھی ریکارڈ تھا اکتیس ہرب ڈالر پہ تو وہ دونوں ایکسپورٹس بھی نیچے آ رہی ہے بیرون ملک پاکستان کی ریمیٹنسز بھی نیچے آ رہی ہے تو عامدنی کم ہو رہی ہے لیکن جو کرزے ہیں وہ بڑھتے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں لیکن ہمارے پاس جو کرزوں کی قسط دے دے کے لیے اب ہمیں باہر سے کرزے چاہیے ہیں کیونکہ ہماری عامدنی ہے نہیں تو اگر ہماری عامدنی نہیں ہے اور ہم باہر سے جب مانگے گئے کرزے قسطیں واپس کرنے کے لیے تو باہر کے بینک جب ان کو پتا جلائے ہو کہ اسی فیصد جانس ہے کہ پاکستان اپنے کرزے واپس نہیں کر سکتا تو باہر کے بینک پیسے نہیں دیں گے اور جب وہ پیسے نہیں دیں گے تو پاکستان کا خطرہ ہی ہے کہ ہم ڈیفورٹ کر جائیں گے ڈیفورٹ کا مطلب کیا ہے میں پھر کل بھی میں نے بتایا میں پھر آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں ڈیفورٹ کا مطلب ہے کہ ہم اب جب نہیں دے سکتے اپنے کرزوں کی قسطیں تو اس کا مطلب کہ سب سے پہلے پاکستان کے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا اور لوگ فوری طور پر لوگ دیکھنا شروع ہو جائیں گے کہ پاکستان کا روپے آپ گھرے گا تو جب پاکستان کا روپے آپ گھرے گا تو ابھی سے لوگ ڈالر خریدنا شروع ہو جائیں گے اور اسے کیا ہوگا اگر ہم ڈالر خریدنا شروع ہو گئے تو جس نے فیکٹریاں بنانی ہیں کارفانے بنانے ہیں پاکستان میں لگانے ہیں جس سے نوکریہ ملیں گی دولت میں اضافہ ہوگا تو وہ رک جائے گا کہ وہ سمجھے گا کہ میں اپنے اور خاص طور میں باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں اپنے ڈالر پاکستان کے روپے میں کیوں بدلو جبکہ روپے نہیں گرتے جانے ہیں تو کارفانے سے مجھے کتنا پیسہ مل جائے گا اگر میں ڈالر ہی رکھوں تو وہ ڈالر ویسی اوپر جاتا جائے گا تو لہٰذا وہ سرمایہ کاری رک جاتی ہے ملک کے اندر بھی لوگ ڈالر خریدنا شروع ہو جاتے ہیں بجائے وہ پیسہ سرمایہ کاری پر لگانے کے لئے تو یہ کیوں ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ پاکستان اب ادھر جا رہا ہے جدر ڈیفالٹ ہونے کی وجہ سے روپے پہ پریشر پڑے گا روپیہ گرے گا جب روپیہ گرے گا پھر کیا ہوگا مہنگائی بڑے گی تو آگئی مہنگائی آج زیادہ ہے تو جب روپیہ مزید گرے گا تو اور مہنگائی بڑھ جائے گی اور جب مہنگائی بڑھ گی غربت بڑھ جائے گی پانچ کورڈ پاکستانی ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں اور اس کے اوپر پانچ کورٹ پاکستانی ہے جو اگر اسی طرح مہنگائی بڑھتی گئی جو بڑھتی جا رہی ہے تو وہ وہ بھی غربت کی لکیر کے نیچے چلے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو وقتی روٹی نہیں کھا سکیں گے تو ایک طرف معیشت نیچے جا رہی ہے دوسری طرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج زراد میں کیا ہو رہا ہے جو ہماری عبادی ہے دیہات کی عبادی اور تقریباً ہماری ایک تقریباً آدھی عبادی بلکل زراد کے اوپر گزارا کرتی ہے تو میں یہ اجاب زراد کی جو میں نے حکومت کی ایک کمیٹی ہے فرنس کمیٹی آن اگریکلچر میں ذرا اس کی رپورٹ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال جو کپاس ہے وہ پچیس فیصد کام ہوگی پچیس فیصد کپاس ہماری کام ہوگی مکہی تین فیصد کام ہوگی گناہ آٹھ فیصد کام ہوگا جو پھر ہمارے لیے ایک آگے فکر کی چیز ہے وہ یہ کہ چاول چالیس فیصد کام ہوگے یا اگلے سال چاول چالیس فیصد کام ہوگے مرچیں چوون فیصد کام ہوگی اور یہ ہے ہماری اپنی گورنمنٹ کی فنانس کمیٹی آن اگریکلچر اب یہ کیوں ہوا ہے یہ کیوں کام ہو رہی ہے یہ اس لیے کام ہو رہی ہے کہ اب ذرا آپ کو میں قیمتیں بتاؤں کہ ٹریکٹر ٹریکٹر کی پچھلے پانچ مہینے میں جو ٹریکٹر کی سیل ہے وہ پینتالیس فیصد کام ہوگئی ہے اور پھر جو ڈی اے پی ہے ڈی اے پی ہے جو کہ خاد ہے ایک وہ پجتر فیصد کام ہوگئی ہے یوریا خاد آٹھ فیصد کام ہوگئی ہے پٹاش خاد پچاسی فیصد کام ہوگئی ہے ڈیزل جو لوگ کسان خرچ کرتا تھا بائیس فیصد کام ہوگئی ہے یہ کیوں ہوا ہے ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ جو کسان استعمال کرتا ہے جو چیزیں جس کی وجہ سے پیداوار بڑھتی ہے یوریا ڈیزل کھادیں ان ساروں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں ہمارا اس وقت زراد کے اندر یہ جو میں نے فصلیں بتائی ہیں یہ ساری ان کی جو پیداوار ہے وہ کام ہوگئی ہے اور یہ زراد کا حال ہے دوسرا انڈسٹری ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تاریخی انڈسٹری آگے بڑھ رہی تھی ستائیس فیصد آج وہ گر کے آگئی ہے سات بینے کے بعد ایک فیصد پہ تو جب انڈسٹری بھی نیچے آ رہی ہے زراد بھی نیچے آ رہا ہے تو دولت میں تو اضافہ ہو نہیں رہا پاکستان کے بلکہ دولت کم ہوتی جا رہی ہے اور جب دولت کم ہوتی جائے گی تو کرزوں کی کس طرح کدھر سے واپس کر لی ہے اب یہ سوچیں نہ ایک گھر ہے گھر کے اوپر کرزیں چڑھے ہوئے ہیں گھر وہ کرزیں کیسے اتارے گا آمدنی بڑھا کے اتارے گا جب وہ گھر کے سارے لوگ مل کے اپنی آمدنی کے اندر اضافہ کریں گے تو وہ اضافہ ہی آمدنی کے ذریعے ہیں وہ کرزوں کی کس طرح واپس کریں گے تو اگر گھر کی آمدنی کام ہو جائے وہ کیسے کرزیں واپس کرے گا اور جب وہ کرزیں واپس نہیں کرے گا دنیا کرزیں نہیں دے گی دنیا کرزیں نہیں دے گی تو ہمارا سب سے بڑا جو پھر سے میں کہہ رہا ہوں خطرہ ہے روپیہ پہ پریشر پڑے گا روپیہ کمزور ہوگا جو ہوا ہے ان کے دور میں روپیہ تاریخی گرہ ہے تو روپیہ جب گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تیل ڈیزل بجلی یہ سب جب روپیہ نیچے جائے گا یہ مہنگے ہو جائیں گے اور یہ مہنگائی جتنی بڑھتی جائے گی غربت بڑھتی جائے گی تو پہلے زراعت کا میں نے آپ کو بتایا میں نے انڈسٹری کا بتایا آپ کو کہ وہ نیچے آگئی ہے اس کا مطلب بیروزگاری بھی بڑھ رہی ہے مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے اب عموماً تو حکومت کو فکر کرنی چاہیے حکومت کی تو سب سے زیادہ زور لگنا چاہیے کہ جو معاشی بران آ رہا ہے یہ جو آگے تباہی آ رہی ہے حکومت کو تو سارا وقت اس کو پر زور دینا چاہیے لیکن حکومت کیا کر رہی ہے حکومت سب سے پہلے یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کی جو کرپشن کے کیس ہے وہ ختم کیسے ہو یہ کبھی کسی ملک کے اندر ایسے نہیں ہوا کہ گیارہ سو عرب روپے کے کرپشن کے کیس ہیں جو نیب میں پڑے ہوئے تھے گیارہ سو عرب روپے کے اور انہوں نے اسیملی میں بیٹھ کے قانون پاس کیا ہے جس سے ان میں ہر کسی کے جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کے کرپشن کیس ختم ہو رہے ہیں تو سب سے بڑا ان کا کارنامہ یہ ہے کہ جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے قانون بنایا ہے اپنے آپ کو این ارو دے دیا ہے ان کے کرپشن کے کیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں قوم کو گیارہ سو عرب روپے کا نقصان ہو رہا ہے انہوں نے وہ جی امران ہر کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں وہ صرف وہ ہوتا ہے کہ ایک ان کی جو چینل ہے جیو اس کے ساتھ مل کے پروپاگینڈا کرتے ہیں کہ جی وہ گھڑی ہے وہ گھڑی کے اوپر تو میں یہ کہہ دوں کہ میں ان کو امریکہ میں بھی اب کیس کر رہا ہوں برطانیہ میں بھی کر رہا ہوں دبائی میں بھی کر رہا ہوں اور میں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں تیزی سے کیسز ہوں گے اور انشاءاللہ یہ میں ان کو ایکسپوز کروں گا کہ یہ جو ازادی صحافت کے نام پہ یہ جو میڈیا ہاؤسز بنے ہوئے ہیں ان کی یہ ایجنڈوں پہ کام کرتے ہیں یہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کے بلیک میل کرتے ہیں اور یہ انشاءاللہ مجھے انہوں نے ایسا موقع دیا ہے کہ میں اب باہر کی عدالتوں کے در ان کو ایکسپوز کروں گا جو انہوں نے یہ فراد کے ساتھ میرے اوپر یہ جو الزامات لگائے ہیں لیکن کہاں یہ چند کروڑ کی بات جو جو اٹھا دی اتنی اور کہاں گیارہ سو عرب روپے کے کیسز ماف ہو رہے ہیں ان کے اور شباز شریف کے اور بیٹوں کے اوپر سولہ عرب روپے کا وہ کیس ہے جو کہ ایف آئی اے کے اندر وہ چار گواہ مار چکے ہیں ایک انویسٹیگیٹر مار چکا ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی اس کے کیس وہ آرام سے اپنے اوپر ایف آئی اے کا اپنا آدمی بٹھا کے وہ کیس ختم نیب کا اپنا آدمی بٹھا کے آٹھ عرب روپے کے نیب کے کیس تھے جو ٹی ٹی کیس تھے جو جالی نام پہ انہوں نے پیسہ مگوایا تھا پاکستان وہ اپنا آدمی بیٹھ کے اب وہ کیس ختم ہوگا زرداری کے کیس وہ ختم ہوں گے اومنی گروپ جس نے نو عرب روپے کی پلی باغن کی تھی مطلب یہ کہ انہوں نے اومنی گروپ جو زرداری کے ساتھ ہے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے کرپشن کی ہے اور نو عرب روپے ہم واپس کرتے ہیں لیکن انہوں نے جو نئے قانون بنائے ہیں اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نو عرب روپے گورنمنٹ کو واپس کرنا پڑے ان کو کیونکہ انہوں نے قانون ہی ایسے بنا دی اثاروں کو اپنے آپ کو بچا لیا ہے اور وہ جو ایونس فیلڈ ہے جو پینما کے پیپرز کے اندر جو انکشاف ہوا تھا کہ لنڈن کے بڑے بڑے چار محلات مریم کے نام پہ ہیں تو وہ بھی اب سارا کیس ختم ہو گیا ہے اور وہ جو حسن شریف ہے جو دس عرب روپے کی پروپرٹی لنڈن میں ون ہائٹ پارک میں ہے اس کے پر بھی اب کوئی نہیں پوچھے گا اور یہ یہ ان کا اصل میں آنے کا مقصد تھا اپنے کیس ختم کرنے کے لیے اور دوسری چیز کہ یہ پھر بلون چھوڑتے ہیں کہ جی دیکھیں اس کے توشہ خانہ ہو گیا اور فورن فنڈنگ ہو گئی اور میڈیا ان کے ساتھ ملکے اس کو اٹھاتا ہے ان کا میڈیا کبھی یہ بات نہیں کرے گا یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ پڑڑا ہے گیارہ سو عرب روپے کے اپنے کیس ماف کروا رہے ہیں اور اسی لیے ہی آئے تھے ملک کا دیوالیاں نکال دیا ہے پانچ پسند تھی پاکستان کی ڈیفالٹ کی رسک یعنی جب ہم تھے مارچ کے اندر یہ جو نو کارویلنس سے پہلے تو پاکستان اپنے کرزوں پر کتنا ڈیفالٹ کرتا ہے وہ پانچ فیصد تھی آج اسی فیصد ہے جن کی آنے سے اسی فیصد اب جب چانس آگی تو میں نے آپ کو بدا دیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر پیغام چلا گیا ہے کہ پاکستان کا اب دیوالیاں نکلنے لگا ہے میں نے ایک سمی ابراہیم کے ساتھ پروگرام کیا تھا چھے مہینے پہلے میں نے پیشنگوئی کی تھی میں نے سمی ابراہیم کے پروگرام میں پیشنگوئی کی تھی کہ ان سے معاشت نہیں سنبھالی جائے گی یہ معاشت نیچے جائے گی ہم اپنے کرزوں کی کس سے نہیں ادا کر سکیں گے کیونکہ یہ پہلے ہی دیوالیاں نکالا ہوا پاکستان دوزار اٹھارہ میں پہلے ہی چھوڑ کے گئے تھے جب یہ نانانوے میں گیا تھا نواز شریف تب پھر دیوالیاں نکلا ہوا تھا پاکستان کا تو انہوں نے تو کبھی بھی ٹھیک نہیں کیا انہوں نے تو تباہ کر کے گئے ہیں تو اب انہوں نے آ کے کیسے ٹھیک کرنا تھا تو میں نے تب یہ کہا تھا کہ ملک اس ادھر پہنچ جائے گا جہاں ہم ڈیفولٹ کی طرف نکل جائیں گے اور اس کے بعد میں نے ایک اور چیز کہی تھی کہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے ملک کی سلامتی ہے وہ دعو پہ لگے گی کیونکہ جو لوگ ہمیں نکال لیں گے اس سے ڈیفولٹ سے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ساڑھے تین سال اقتدار میں رہ چکا ہوں اور میں ان کو ویسے بھی جانتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے جنت کے پاس ہم جائیں گے ہاتھ پھلا کے کہ جی اب ہمیں ہماری مدد کریں ہمیں نکال لیں اس میں سے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے ایک چیز ڈیمانڈ کر رہی ہے اور جب وہ ڈیمانڈ کریں گے اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بہت بڑا کمپرمائز ہوگا اس لیے میں نے چھے مینے پہلے کہا تھا اور جب میں نے یہ کہا انہوں نے کہا عمران حان کے پر غداری کے کیس بننا چاہیے اور آج وہ ہم ادھر آکے کھڑے ہو گئے مجھے ایک اور خوف ہے مجھے خوف یہ ہے کہ انہوں نے ملک سے بھاگ جانا ہے کیسز اپنے معاف کروا کے معاشرت سے سنبھالی نہیں جانی انہوں نے ملک سے باہر بھاگ جانا ہے اور اس لیے جو سارے کام کر رہے ہیں اپنے کیسز اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے جو کر رہے ہیں اپوزیشن کو دوار سے لگا کے ہمیں ہمارے اوپر کیسز یہ جو قاتیانہ حملہ میرے اوپر کیا ہے ان کی ذمہ داری ہے ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں اپوزیشن کو کسی طرح ختم کیا جائے اپنے کیسز ختم کیا جائے اور یہ جو اب قانون بدل رہے ہیں آرمی ایک بدل رہے ہیں صرف ان کا ایک مقصد ہے کہ کسی طرح ہم آرمی چیپ بھی وہ لے آئیں جو ہمارے اجرنہ پر کھڑا ہو جائے جو ہمیں تفوز دے جو ہمیں بچا ہے تو ساری کوشش یہ ملک کے لیے نہیں ہے یہ سارا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طرح جو ہم نے تیس سالوں میں جو چوری کی اور خاص طور پر پچھلے دس سال میں ہم کسی طرح اس کو بچا لیں سو میں نے آپ جب میں پرائم منسٹر بنا تھا میں نے پہلے دن اپنی قوم سے جب خطاب کیا تھا میں نے آپ یہ ایک چیز کہی تھی کہ ان کے مفادات اور پاکستان کے مفادات دونوں تضاد میں ہیں یہ اگر یہ رہ گئے یہ پاکستان کو نقصان پچھائیں گے اور اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ان لوگوں کو قانون کے نیچے لانا پڑے گا ان کو این آروں نہیں دینا پڑے گا سارے تین سال میں کہتا رہا کہ میں این آروں نہیں دوں گا کیونکہ ملک سے غداری ہوگی آج یہ ملک سے غداری آپ کے سامنے ہو رہی ہے قوم کے سامنے کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ ملک کسان تباہ ہو گیا انڈسٹری بند ہو گئی بیروزگاری بڑھ گئی پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہو گی یہ ان کا کنسر نہیں ہے ان کا صرف یہ مقصد تھا کہ پہلے ہی ان کے کیسز ختم ہوں اس کے بعد اپوزیشن کو کسی طرح ختم کیا جائے اور پھر ان کا کبھی مقصد آرمی چیف کو اپنا آرمی چیف لانے کا یہ نہیں ہے کہ وہ آرمی کے ادارے کو مضبوط کرے گا وہ پروفیشنل ہوگا میں آرمی کے ان کے اوپر جو بھی کنٹینڈرز ہیں ان کے اوپر بات نہیں کر رہا میں ان کی نیت کے اوپر بات کر رہا ہوں میں ان کو چالیس سال سے جانتا ہوں انہوں نے آج تک ملک کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا ان کے سارے فیصلے ہوتے ہیں اپنی ذات کے لیے اپنی فیکٹریوں کے لیے اپنی چوری کے لیے اپنے جو محلات باہر بچانے کے لیے تو مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ کہ یہ سارا کر کے جس طرف کو ملک جا رہا ہے یہ ملک سے بھاگیں گے پھر یہ پھر سے ملک چھوڑ کے بھاگیں گے اور ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی طریقہ ہے ملک کو اب مزید طبائی سے بچانے کا اور وہ ہیں صاف اور شفاف الیکشن اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے اور یہ جو ہماری مارچ ہے یہ صرف یہ قوم بتانا چاہتی ہے قوم ایک پیغام دینا چاہتی ہے یہ جو مارچ کے ذریعے قوم یہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ جو لوگ تیس سال سے ہمارے اوپر مسلط ہوئے اور لوٹا انہوں نے قوم اب ان کو نہیں ایکسپٹ کرتی قوم ان کے ساتھ متحد ہے الیکشنز میں بار بار قوم نے بتایا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے سینٹیس الیکشنز بائی الیکشنز میں سے انہتیس جیتی ہے تحریک انصاف جب ان کے ساتھ پورے اسٹیٹ مشینری بھی کھڑی تھی ساری جماعتوں نے ملکے ایک ٹکٹ پہ الیکشن لڑا جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی اس کے باوجود یہ ہارے ہیں کیونکہ قوم نے پیغام دیا کہ آپ جو مرضی کر لیں ہم ہم آپ کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے اور یہ جو انہوں نے آخر میں یہ جو کوشش کی جو مجھے قتل کرنے کی اس کے پیچھے کیا ہے یہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب ان کو جو مرضی کر لو آپ کیسز ڈسکوالیفیکیشن دہشتگردی کا کیس یہ جو مرضی کر لیں ان کو پتہ ہے کہ یہ آپ تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے لہٰذا کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے اور یہ جو واردات کی گئی تھی یہ ان تین لوگوں نے کی تھی یہ تین لوگ اس کے اندر شامل تھے اور میں نے تینوں کے نام دے چکا ہوں جس میں شباز شریف یہ جو یہ جو ہے رانہ سناولہ دونوں موڈل ٹاؤن کے اندر دونوں نے دن دہارے لوگوں کو قتل کروایا تھا ابھی تک کیس پڑا ہوا ہے اور اگر کاش کہ اس کیس کا اگر فیصلہ ہو جاتا تو یہ ان کی جرت نہ ہوتی آگے آگے یہ کرنے کی اور مجھے یہ بھی شک ہے کہ وہ جو چار گواہ رمضان شگر مل میں یہ جو ایف آئی کے کیس میں سولہ عرب کے کیس میں جو وہ گئے اور جو ڈاکٹر رزوان گیا اس کے اوپر بھی تفتیش ہونی چاہیے کہ کیسے ان کی آتے ساتھ ہی یہ سارے ان کا کیس ہی ختم ہو گئے کیسے سارے گواہ ہی ختم ہو گئے اور وہ انویسٹیگیٹر بھی بھار گیا تو ان کی ہسٹری ہے اور یہ جو فیصل تھا یہ بالکل ان کے ساتھ ملا ہوا تھا اور میں انشاءاللہ یہ چیف جسٹس سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ انویسٹیگیٹ کریں گے کیونکہ انویسٹیگیشن تو اب صرف چیف جسٹس کے نیچے ہو سکتی ہے یہ ثابت ہوگا کہ یہ تینوں نے مل کے یہ پلانڈ کیا تھا میرے اوپر اور صرف اس لیے کہ کسی طرح یہ عمران خان راستے میں کھڑا ہے اے نارو یہ نہیں دیتا یہ ہماری کرپشن کے اوپر پیچھے نہیں ہٹے گا تو اس لیے اس کو راستے سے ہٹایا جائے تو قوم کو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے فیصلہ کل مرحلہ اس قوم کا یہ جو ہماری مارچ ہے یہ جو وقت ہے پاکستان میں انگریزی میں اس کو defining moment کہتے ہیں ہماری تاریخ کے اندر یہ وہ وقت آ گیا کہ ہم اپنے ملک کا راستہ بدل سکتے ہیں اگر قوم جب کھڑی ہو جاتی ہے جو قوم فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نا انصافی نہیں برداشت کریں گے ہم ظلم نہیں برداشت کریں گے وہ قوم اپنے آپ کو آزاد کر دیتی ہے اور اللہ نے اسی کو اس کو جہاد کا ہوا ہے کہ ظلم اور نا انصافی کے اوپر اس کا حکم ہے ہمیں کہ آپ کھڑے ہوں اس کے خلاف اس ظلم ظالم اور ظلم خوف کے بت کے سامنے نہ جھکو کھڑا ہو اس کے سامنے اور تب اللہ قوموں کو آزاد کرتا ہے کبھی بھی کبھی بھی وہ قوم جو نا انصافی کو برداشت کر لیتی ہے اور اس طرح کے چوروں کو اپنے اوپر برداشت کر سکتی ہے کبھی اس قوم کو کوئی مستقبل نہیں ہوتا وہ مقروض ہی رہتی ہے وہ ہمیشہ غریب ہی رہتی ہے وہ قوم اس کا کبھی پرواز اوپر نہیں جاتی اور ہمارا ملک تو بڑا ایک عظیم خواب کا نام تھا ہمارا وہ خواب تھا جو ہم نے ایک مثالی اسلامی فلائی ریاست بنانی تھی مدینہ کے طرز کے اوپر اور ہم نے وہ اصولوں پہ کھڑا کرنا تھا جس کا سب سے پڑا اصول عدل اور انصاف تھا اور ہم اسی اصول سے بہت دور چلے گئے ہیں اور اسی وجہ سے آج ہمارے ملک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکا تو اس لیے یہ جو مارچ ہے حقیقی ازادی کی مارچ یہ دراصل ہم اپنے آپ کو انصاف کے ذریعے ازاد کرنا چاہتے ہیں یہ جو طاقتوار ہے جو قانون کے اوپر چلا جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے نیچے قانون ہی نہیں ہے میں پاکستان کا ایکس پرائیم منسٹر ایف آئی آر نہیں درج کروا سکا کیونکہ وہ طاقتوار ہیں تو اگر ملک کا ایکس پرائیم منسٹر سب سے بڑی پارٹی کا سربرا قاتلانہ حملہ اس کے اوپر ہوتا ہے اگر وہ ایف آئی آر نہیں درج کروا سکتا تو اس عوام ساری عوام سے میں پوچھتا ہوں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اس کا مطلب کہ جب عوام طاقتوار کے سامنے آئے گی تو وہ تو کبھی جیت سکتی نہیں ہے کیونکہ انصاف ہی نہیں ہے تو یہ جو آپ نکل رہے ہیں پہلے تو میں پھر سے آپ سب کو سلام کرتا ہوں لیکن دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب جدوجہد کرتے آپ انصاف کے لئے یہ پھر اس کی پیچھے نہیں ہم مڑ کے دیکھتے ہم اپنی کشتیاں جلا کے جدوجہد کرتے اور میں انشاءاللہ جو پلان کر رہا ہوں اور میں سیٹرڈے کو آناؤنس کروں گا کہ کس دن میں نے پنڈی پہنچنا ہے اور انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے کیونکہ میری قوم جاگی ہوئی ہے آج یہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا عوام کا سمندر انشاءاللہ پنڈی پہنچے گا اور انشاءاللہ وہ جب عوام جب نکلاتی ہے جب عوام میں شعور آ جاتا ہے تو پھر اس عوام کو کوئی کسی قسم کا ظالم اس کے بعد اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا جب وہ عوام اپنے حقوق کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے تو میں آپ سب سے انشاءاللہ آج عبید لگاتا ہوں کہ آپ سب نے انشاءاللہ پنڈی پہنچنے جب میں آپ کو دن دوں گا جس دن میں وہاں پہنچوں گا پاکستان پہندہ بار